اسلام علیکم امید اب سب دوست کریئے سے ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ مومنین کا ناحق قتل پاکستان میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے ملتان میں ایک مومن کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں شاید دو یا تین مومنین کو تہتے کر دیا گیا گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا خدا مند مطال سے دعا ہے کہ خدا ان کو بحق سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے کافلہ میں شامل کریں اس میں ساتھ ساتھ میں مومنین کی توجہ دلاتا چلوں کہ زلیل لوگ تفرقہ باز اور کمینے انسان اور سروں پہ امامہ سجائے ہوئے اور ان کے مو سے زہر نکل رہے ہیں تفرقہ بازی کے حوالے سے ان کو بھی شاید مبارک بات دینی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اس میں سر فہرست یہ کمینہ انسان شہریار عابدی اور اس کا پورا ٹولہ جس میں فیکچول ہسٹری سر فہرست ہے اور اور بھی امامہ سجائے ہوئے لوگ جن کے مو سے گٹر ابل رہے ہیں اور جو اپنی تفرقہ بازی کی آگ کو پھیلا رہی ہیں ان کو شاید کامیابی مل گئی ہے کیونکہ ایک اس میں فیکٹر جو ہے مومنین کے قتل کا وہ یہ ہے کہ ان کو متہم کیا جاتا ہے شیعہ قوم کو کہ یہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں اور یہ الزام لگا کے اور یہ بھی گھٹیا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ امہات مومنین کی توہین کرتے ہیں تو اس طرح ان ظالموں کو جو کچھ نہیں دیکھتے ہیں جن کے اپنے گین ہیں جو ناصبی ہیں ان کو بھڑکا دیا جاتا ہے اور ان کو جھوٹی جنت کے لالچ دے کر ان کو مومنین کو تہتے کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ناصبی قوتیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کمینے لوگ ہیں جو اپنے پرسنل گین کے لیے تفرقہ بازی کی آگ پھیلا رہی ہیں پاکستان کے معاشرے میں جو ایک پیٹرول پمپ کی طرح ہے وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں اور اپنے تہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ دفاع کر رہے ہیں مذہب حق کا ان ظلیلوں کو اب خوش ہو جانا چاہیے یہ جو قتل ہوئے ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہے پہلے تو ہمارے سامنے یہ ذاکرین وغیرہ تھے لیکن اب یہ امامہ پوش بھی سامنے آ رہے ہیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس طرح کے نوصر بازوں اور ایاروں کی ایاری سے اور مکاری سے اپنے آپ کو خبردار رکھیں اور ان کو کوئی لفٹ نہ کروائیں اور یہ جو آگ لگانا چاہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کو آگے نہ بڑھنے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ